السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین جب سے مدرسہ سروی کی ریپورٹ سامنے آئی ہے اور ساڑھے سات ہزار مدارس کو گیر تسلیم شدہ قرار دیا گیا ہے جن میں ام المدارس دارلوم دیوبند اور مزاہرلوم سہارنپور جیسے بڑے بڑے اور مرکزی ادارے بھی شامل ہے تب سے گودی میڈیا نے خصوصا دارلوم دیوبند کی خلاف ایسا محول بنا رکھا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے مدارس گیر قانونی بھی ہیں جبکہ ایسا نہیں ہے آپ کو بتلا دیں اس سلسلے میں دارلوم دیوبند کے ترجمان اشرف عثمانی صاحب نے ایک ویڈیو بیان جاری کر کے اس کی پوری وضاحت کی ہے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں سماعت فرمائیں دارلوم دیوبند کا ماننا یہ ہے کہ سروی جس انداز میں کرائے گیا ہے ہم نے اس کا استقبال کیا اور سروی کے بارے میں حکومت کی وضاحت بھی آگئی اور بار بار وضاحت آگئی کہ یہ سروی جو ہے وہ مدارس کے آزاد و شمار جمع کرنے کے لیے ہے کچھ جائز اور ناجائز کا پیمانہ متعین کرنے کے لیے نہیں ہے لیکن کچھ میڈیا گروس نے بدنیتی کی ساتھ میں دارلوم دیوبند کے خلاف ایک پروپکنڈا کیا کہ دارلوم دیوبند جیسے ادارے بھی غیر مندور شدہ ہے انہوں نے اس خبر کو اس انداز میں پیش کیا جیسے یہ مدارس غیر قانونی طور پر چل رہے ہوں یہ ان کی کھلی بدنیتی تھی حکومت نے ہمارا ساتھ دیا اور پھر ایک بار نہیں کئی بار اس بات کے لیے حکومت کی جانب سے وضاحت آ چکی ہے کہ یہ معاملہ محس سردے کا تھا تاکہ جو مدارس آئندہ الہاق چاہتے ہوں تو ان کا الہاق کیا جا سکے یہ بات آ چکی ہے اور ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے اگر کوئی الہاق کرانا چاہتا ہے تو وہ بات ایک الگ ہے لیکن دارلوم دیوبند ہمیشہ سے ایک آزاد ادارہ ہے خود مختار ادارہ ہے ساڑھے چار ہزار سے زیادہ مدد سے تو ہمارے سے ملک ہیں ہم الہاق کرتے ہیں ہم کسی سے کیا الہاق کریں اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سروے کے سلسلے میں بھرم پیدا کرنے کی کوشش کی جائی ہے اور جس طرح سے جاویز صاحب نے اس میں اس کی وضاحت کی ہے ہم ان کے بھی شکر گزارے ہیں سروے ریپورٹ میں کیا کیا سوال تھے سروے ریپورٹ میں تو بارہ سوال تھے ایک جواب جو ہے وہ آفیسرز کو دینا تھا اور گیارہ کا سوال مدارک کو دینا تھا جیسے مدرسے کا نام کیا ہے کس سوسائٹی کے تحت ریجسٹرڈ ہے کس کے تحت چلا ہے اس کی پنڈنگ کہاں سے ہوتی ہے اس میں تعلیم کا نظام کیا ہے بچوں کے قیام کا نظام کیا ہے سینیٹری کا کیا نظام ہے اور جو ہائی جنیکہ کی سنداد و سسٹم آپ نے قائم کر رکھا ہے اس میں دال دوم دیوبن خرہ اترتا ہے اور خرے سے زیادہ خرہ اترتا ہے ایک بھی کوئی پائنٹ ایسا نہیں ہے جس میں دال دوم دیوبن کے خلاف کوئی بات آئی ہو یہ میڈیا نے صرف اگر طور پر پرپاگنڈا چاہے ہم اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں چیفات نہیں ہے حکومت میں ان کی مضمت کی ہے یہ کوئی کم بات نہیں ہے مدرسہ بورڈ نے ان کے خلاف باقے بھی یہ اسے اسٹیٹمنٹ دیا یہ کوئی کم بات نہیں ہے ان کو شرم آمی چاہیے